آؤ پہلی بات اس برد میں تین باتیں مجھے کہتی ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے ہم بھلائے رکھتے ہیں اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں لیکن موت کا اکار کرنے وعدہ تو کوئی پیدا نہیں ہو اس لئے میں نے آیت آپ کو سنائے کل نفس زائقت الموت ہر سی نفس کو موت کا مدہ چکھنا ہے ہر جانتاک کو موت کا مدہ چکھنا ہے سمائل اینات ورجعون پھر ہماری طرف لوٹا دیے جاؤں تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت اور موت کے بعد رجوع اللہ آخرت یہ سب سے بڑی حقیقت ہے ایک حقیقت سب مانتے ہیں سب جانتے ہیں دوسری حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوں میں نے اس اعتبار سے ووٹ کیا یہ الفاظ قرآن میں دیر پردتا ہوا ہے کل نفسی ضائقت الموت ہر جاندار کو موت کا مدہ چکھنا ہے انبیاء اس سے مستثنہ نہیں رہے رسول اس سے مستثنہ نہیں رہے اور یا اللہ مستثنہ نہیں رہے وقتی طور پر استثناء حضرت عیسیٰ کا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہیں لیکن عیسیٰ یاتی علیہ الموت حدود نے فرمایا عیسیٰ پر بھی موت آئے گی جب دوبارہ آئیں گے زمین پر اٹھیں گے کرس کے بعد اوپر موت واحد ہوگی ان کی نماز جنادہ پڑھیں جائے گی انہیں دفن کیا جائے گا مجھول کے پہلے رہے شادی بھی کریں گے اولاد بھی ہوگی باقی تو یہ ہے کہ کلو نفسی زالتتو الموت سب کو موت کا مزہ چکنا ہے عیسیٰ بھی بالآخر اس سے مستثنہ نہیں رہے گی بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے کیا ہے نبی اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے کون ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہیں انتقال تو ہونا آپ کا بھی ہونا ہے یہ تو مختصر ترین الفاظ تھے اس سے آگے پڑھئے سورہ عبدی آگے فرمایا کلو نفسن زائقت الموت ونبلوکم بشرز میں والخیری فتنہ ویلینا ترجعون ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آسماتے رہیں گے خیر کے ذریعے بھی بھلائی دے کر صحت دے کر دولت دے کر اولاد دے کر شہرت دے کر اور برائی کے ذریعے سے بھی تنگ دستی دے کر بے عزتی دے کر احانت دے کر سلط دے کر ویلینا لکن ترجعون اور پھر ہماری طرف لڑائے جاؤ گے یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ جس پر پڑھتا پڑھا ہوتا ہے بہت پڑھا پڑھتا ہے لو یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے قرآن کہتا وَإِنَّا دَعَلْآخِرَةَ لَهِ الْحَيَابَانَ لَوْكَانُوا يَعْلَكُونَ یہ تو آخرت پر ہی زندگی ہے جو اصل کاش کے جو آئے اس سے بھی جائے تفصیل سے یہ آلِ عبرانگ میں آئی آئیت جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا ہے وہ تو کامیاب ہوگئے ہیں اللہماربن اجعلنا منہم اللہماربن اجعلنا منہم اللہماربن اجعلنا منہم وَمَلْحَيَاتُ الدُنْيَا إِلَّا مَتَعُوا الغرور اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوک ہے کہ سامان کیوں کچھ نہیں ہے دھوکہ کس بانی میں یہ تمہیں اصل زندگی سے دعفل کر دیتی ہے تم کہیں سفر پر جا رہے تھے تمہارا کہیں گھر تھا تمہیں واپس آنا تھا تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے یہ تو تمہارا آرچی سے سفر تھا تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا رٹھکانہ بنا لیا تو دھوکہ دیا اس نے تمہیں ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے بڑی حقیقت ہے اس لیے کہ حضور نے فرمایا ان لمحہ دنیا مذرات الاخرہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں بھوگے تو وہاں کٹو گے یہاں کچھ گبائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملے اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے ایک ایک لمحہ بہت بڑی اتمندی شاہ ہے لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافی کر دے تو اس سے بڑا دھوکے بات ہوئے ہیں یہ اصل دجال ہے